تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا محمد الرسول اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شئے محفوظ ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شئے محفوظ ہے اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس پہ کوئی جنت دوزہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں لیکن میرے اللہ کا پیار ہے میرے نبی نے جو بکریوں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی عجوہ سقیہ زمزم برکہ ورسہ اطلال اطراف کمراء غیفہ یہ نو بکریوں میرے نبی کی تھی اور دسویں ان میں بکرہ تھا نسل بڑھانے کے لئے اس کا نام تھا یمن اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن اور اس میں آپ کی بکری کمراء آپ کی زندگی میں مر گئی باقی جو آٹھ تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا ہماری جماعت گئی حافظہ بعد تو وہاں میرا بیان تھا دیکھ بہت بڑا ذمہ دار آیا میں نے وہاں یہ بیان کیا بعد میں قصہ سناتا ہوں میرے نبی کے چار اونٹنیاں تھی عزبہ جدعہ شہبہ عزبہ میرے نبی کے دو اونٹ تھے عسکر اور سالب دو گھدے تھے غفیر یعفور دو خچر تھے دلدل فضہ گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے میرے نبی پیدل چلے میرے نبی گھدے پر چڑے میرے نبی خچر پر چلے میرے نبی اونٹ پر چڑے میرے نبی آلی شان گھوڑوں پر چڑے اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا مالدار اچھی گاڑی لینے چاہے تو لے لے متوسط درمیانی میڈیاکر میڈل مینا اپنی میڈل والی گاڑی لینے چاہے تو لے لے پیدل دلنا چاہے تو چلے اور کھوتے پر چلنا ہے تو جیسے سائیکل پر چلنا ہے تو میرے نبی نے امت کے ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ہر ہر طبقے کو راستہ دیا ساری زندگی سادہ لباس پہنا پیغانے لگا پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا میلہ کبھی نہیں پہنا آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کے لئے جوڑا لائے ہوں آپ کو پہنانا ہے آپ نے کہا کتنے میں لیا پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے ایک اونٹ وہ کوئی دو لاکھ کا تھکا ہوا مریل سا اونٹ دو لاکھ کا ملتا ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ستائیس اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے ستائیس اونٹ یعنی پاکستان کا ففٹی فور لیک چوون لاکھ کا ریشمی نہیں تھا ورنہ تو پہنتے ہی نہیں ریشمی نہیں تھا اس میں کیا کام ہوا ہوا تھا واللہ عالم آپ نے یہ ہی نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ اسراف ہے آپ نے پہنا تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے پھر اتار کے آگے دے دیا اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا یہ سنت نہیں اجازت ہے کوئی اگر اچھا لباس پہنے کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو میرے نبی نبی کیا ہے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے ہمیں کہا کھلا دو تو اگر جانے اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکھشے آپ نے کہا یہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے سو اونٹ زبا کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے آپ بھی کھائیں ساتھیوں کو بھی کھلیں آپ نے نہیں کہا بڑا اصراف کیا تو نے آپ نے شہواش دی ہاں یہ سخاوت ہے شریعت نے جہاں تکلف کی جازہ دی وہاں تکلف جائز ہے جہاں سادکی کہا وہاں سادکی شادی میں تکلف جائز ہے تکلف کیا میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینہ کو کھلایا پورے مدینہ کے عبادی پانچ ہزار سے اوپر تھی سب آکے کھاکے گئے تو میرے نبی کے گھوڑے سجل سکب سبح مرتجل مرتجز لزاز تراز لحیف یعصوب یعبوب یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں ان کی زندگی نہیں پہنچائی ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے ہماری پہچان ہونی چاہیے تمہیں واقعہ سنا رہا تھا جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں یہ نبی کوئی نہیں مانتے ہیں وہ سی جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا وہ بیان میں ہوا تھا جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولی صاحب کو بھلایا مولی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے ناکی ہیں وہ اخن لگا اے کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ پوچھو وہ کہنے لگا مسئلہ ہے negócio میں نے دس ساڑے نبی دی بکریاں دے ناکی ہیں وہ اخن لگا بکریاں دیتا ہے نہیں کوئی نہیں میں کی دو دس سان وزا میں ماہ واحدتا ہی ایک تبلیغ علی نبی نے نہیں مندے وہ دی بکریاں نے نہیں مند میں نے مولوی کو بکریاں دے نا سونتے آیا بیٹھا ترجمہ کروں انہیں بھولا لیا اپنے امام مسجد کو کہنے لگا مولی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں انہیں کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں کہ نام ہوتی نہیں ہے میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو کہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہے کہ غلط بات سن لے تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آئے ہوں وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تو جہے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا